ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسپوز فیکٹری دوستو قرآن پاک میں چار مختلف مقامات پر خنزیر کا گوشت خانے سے منع فرمایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی حدیث میں خنزیر کے حرام ہونے اور امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس ناپاک جانور سے صدیوں سے نفرت کرتے چلے آ رہے ہیں خنزیر صرف اسلامی شریعت میں حرام نہیں بلکہ نوح انسانی میں آنے والے تمام پنگمروں نے اس جانور کو نوش کرنے سے منع فرمایا ہے توریت اور انجیل میں اسے جا بجا اس کے گوشت کو حرام اور اس کو ناپاک قرار دیا گیا ہے ان کتابوں کے منع کرنے کے باوجود حیثائی اور یہودی نہ صرف اس جانور سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس کا گوشت ان کی مرگوب گزا ہے اگر سائنسی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو خنزیر کا گوشت مختلف قسم کی ستر بماریوں کا باعث بنتا ہے اس کے کھانے والوں کے میدے میں کئی قسم کی کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ خنزیر کے گوشت میں حص سے زیادہ چربی ہوتی ہے یہ چربی خون کی نالیوں میں جم کر فالچ اور دل کے دورے کا سبب بنتی ہے اسی لیے دنیا بر میں خنزیر کا گوشت کھانے والے پچاس پرسنڈ لوگ ہائی بلڈ پریشر میں مقتلا پائے جاتے ہیں خنزیر روح زمین کا سب سے گلیز ترین جانور ہے یہ گوبر، فضلے اور گندگی پر پھلتا اور پھولتا ہے پسماندہ ممالک کے جن دیاتوں میں بیت الخلاہ نہیں ہوتا لوگ خالی جگہ پر رفع حاجت کرتے ہیں ایسی جگہ پر خنزیر رکھے جاتے ہیں جو اس گلازت کو کھا جاتے ہیں اس کے علاوہ خنزیر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے یہ واحد جانور ہے جو دیگر خنزیروں کو ترگیب دیتا ہے کہ وہ اس کی ساتھی مادہ کے ساتھ جنسی فیل کریں خنزیر ہم جنس پرستی میں بھی باقی تمام جانوروں میں سے بہت زیادہ آگے پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے والی اقوام میں بے حیائی، زنا اور ہم جنس پرستی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے دوست و روح زمین پر ایک ایسی قوم موجود ہے جو خنزیر کو اپنی گزار نہیں بلکہ اس کو اپنے مبود کا درجہ دے رکھا ہے ہمارے پروسی ملک بھارت میں خنزیر کو نہ صرف عزت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ مختلف شہروں اور دیاتوں میں اس کے مندر بھی قائم ہیں جہاں پر خنزیر کی مورکیاں بنا کر اس کی عبادت کی جاتی ہے ہندومت کے مطابق خنزیر کو بغوان مشنو کی دس اتاروں میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے ہندو اس بغوان کو ورہا کا نام بھی دیتے ہیں قدیم ہندومستالوجی کے مطابق مشنو کے اتار ورہا کی داستان کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ زمانہ قدیم میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک راک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا ہرن یاش اس نے اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر تمام روح زمین کو پانی میں ڈبو دیا تھا اور زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہی تھی جہاں پر خشکی مجود ہو تب ہندووں کے بغوان مشنو نے ایک جنگلی خنزیر کے اتار میں جنم لیا اور تمام روح زمین کو اپنے سینگوں پر اٹھا کر پانی سے باہی نکال لیا زمین کو پانی سے باہی نکالنے کے بعد مشنو کے اتار ورہا نے ہرن یاش کے سر تن سے جدا کر دیا اور زمین پر امن و امان قائم کر دیا تب ہی سے ہندو مطمئے خنزیر کو بغوان مشنو کے اتار کے طور پر پوجا جاتا ہے ہندوستان کے طولوں ارد میں ان کے مندر قائم ہے جہاں پر خنزیر کی موٹیوں کی عبادت کی جاتی ہے ہندوستان کے بعض مقامات پر ورہا نامی خنزیر دیفتہ کے کچھ انوکھے اور شرمناک طریقے بھی رائچ ہیں جہاں پر عورتیں اس دیفتہ کے مندر سے ملنے والی پرساد کو بینہ ہاتھ لگائے کھاتی ہیں یعنی کہ یہاں پر پرساد کو اسی طریقے سے کھانا جائز ہے جیسے خنزیر اپنا کھانا کھاتا ہے اس طرح خانے سے خنزیر دیفتہ کی عبادت تسلیم کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی مرادوں کی طلبگار سینکڑو خواتین رزانہ اس شرمناک طریقے سے خنزیر دیفتہ کی عبادت کرتی ہیں دوستو آپ کے لئے یہ باتیں حیرت انگیز ہوں گی البتہ ہندوستان میں ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پر صرف خنزیر ہی کی نہیں بلکہ سامپ خاتھی اور چوہوں کی عبادت کرنا بھی ایک ممول کا عمل ہے دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی لیکن یہ ویڈیو کسی کے مذہب یا مبود کا مزاق بنانے یا ان کو نیچہ دکھانے کے لئے نہیں بنائی گئی بلکہ اس کا مقصد ایک جانور کو لے کر دو عقیدوں اور مذہب کے درمیان فرق کو نمائع کرنا اور اپنے دیکھنے والوں کی ملومات میں اضافہ کرنا تھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ